اس لئے اپنا سمان اٹھاؤ اور دوسرے کمرے میں شفٹ جاؤ یہاں سے یہ سچی بات ہے اس بچی کا بھی اتنا قصور نہیں تمہیں دیکھ پھال کے رشتہ کرنا چاہیے ٹرامسیل حابل اور قابل کے آنے والے بھی سوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حورم اور قادر کی ماں کا رشتہ بھی مضبوط ہوا ہی تھا کہ حارس نے پھر ایک بار بگاڑ دیا آنے والے بھی سوڈ کے سٹارٹنگ سین میں آپ دیکھیں گے کہ حورم آ کر قادر کی ماں سے معافی مانگ رہی ہوگی اور سے کہے گی کہ آنٹی اس بات کا مجھے علم تھا پر میں نے یہ بات اسی لئے نہیں بتائی کیونکہ میں نہیں چاہتی تک اتنا اچھا رشتہ ہمارے ہاتھوں سے جائے اس پر دوسروں وہ سے کہے گی کس کا مطلب ہے تو کہ تم دھوکہ کرنے والی تھی ہمارے ساتھ میں نے تم پر کتنا اعتبار کیا اور تم ہو کہ تم نے ہمیں ہی دھوکہ دیا صرف محض اپنے نمبر بڑھوانے کیلئے اور اس گھر میں اپنی عزت بڑھانے کیلئے تم نے یہ سب کچھ کیا پر اس سب میں تم نے میری بیٹی کو استعمال کیا اس کے لئے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور پر دوستو ہورم کو وہ وہاں سے جانے کیلئے کہے گی تو سامنے قادر آئے گا اور اسے کہے گا کہ تم جاؤ میں بات کرتا ہوں امی سے اور پھر وہ اسے بات کرے گا اور اسے کہے گا ہورم کو معاف کیوں نہیں کر دیتی اگر اس سے گلتی ہو گئی ہے اور ماں معافی مانگ رہی ہے آپ سے تو آپ معاف کر دیں اسے اس پر دوستو وہ اسے کہے گے کہ معاف نہیں وہ چال چل رہی تھی جس کا علم شکر ہے کہ ہمیں ہو گیا پہلے ہی اور پھر دوستو اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ غرم جب بہت ہی رو رہی ہوگی تو سامنے حارس آئے گا اور اسے کہے گا کہ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم یہ شادی کروا کر اور اس گھر میں اپنی عزت کروال ہوگی اور اسی طرح ہم ڈیگریٹ ہوتے رہیں گے جب تک میں ہوں اس گھر میں میں تمہیں اور قادر کو اپنے اوپر کبھی بھی ہاں بھی نہیں ہونے دوں گا غرم کہے گا کہ تم نے مجھ سے بدلہ لینے کیلئے اپنی ہی بہن کا گھر پر بات کیا ہے ایک بات یاد رکھنا جب اس بات کا علم تمہاری بہن کو ہوگا اور آنٹی کو ہوگا کہ یہ رشتہ صرف تم نے مجھ سے بدلہ لینے کیلئے ہی دلوایا ہے تو پھر سوچو تمہارا کیا حشر ہوگا تو سو حرم تو بہت ہی اپسیٹ ہو جائے گے کیونکہ سب گھر والے اسی کے یہ اگنس ہو جائیں گے کہ یہ حرم نے جانبوچ کر کیا ہے تو قادر اسے دلازہ دے گا اور اسے کہے گا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا بس اب اس بات کو یہی پر ختم کر دیتے ہیں تم بھی زیادہ پریشان مت ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا